گروہ تیگ با ادرس ہے مہارات جی دی انی مہان شکشیت ہے کہ اونا نے تے دلی دی ترتی دے اتے جا کے جتے آج چاند نہیں چاؤں کے اتے جا کے اپنے تڑ دے نڑو اپنا سیستے وقت کرا لیا سی گا پر سچ دے اتے پیرا دیتا سی منوختہ دی کھاتر اپنی شہادتہ دے دیتی ہے گروہ تیگ با ادرس ہے مہارات جی نے پر او بھی سچ تو پچھے نہیں ہٹے اے اونا دی زندگی دا مہان کارنا ماں ہے اتے میں ایک بینتی تو اٹھنا جرور میں سانجی کرتا جا ماں جیڑا انہاں نے مہان کارنا ماں اپنے سمیدے وچ کیتا ہے نا ماہو کرے ہو آج سیکھ اس مہان تا نو ویسے نا اس ٹانگ نا پشان نہیں سکیا کیونکہ انہاں دے پروار دی جے کر اپنے گل کر رہے ہیں تو سانو کلہ کلہ نکتہ جڑا ہے نا چھوڑا کلیر ہونا چاہی دے دیکھو جدو اسی گروہ تیگ با ادرس ہے مہارات جی دی گل کر دیا انہاں دی شہادت بہت مہان ہے تو ایک نکی جی تھے میں گل سانجی کراں ویسے عام کر کے کل جدو آڈیٹوریم دے ویچ بھی سماگم ہو ریا سی گا سارے جانے تو اڈیچو تھے موجود نہیں ہونگے کل اچھے بھی گل بولی گئی اسی بھی گروہ تیگ با ادرس ہے مہارات جی نے اپنا بلیدان دیتا اے گل کیول کل دی نہیں اے گل بڑے سمیں تو بولی جاندی ہے کیونکہ کئی ورہی دے جان بوجھ کے بولی جاندی ہے تے کئی ورہی جڑی ہے اوہ انجان پنے دے ویچ بھی گل کر دیتی جاندی کیونکہ بہتیا نو سمجھ نہیں ہوندی یا انہوں لوگ کاندے کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ کہنے واسطے اپنی گال نو پیش کرنے واسطے اس کر کے کئی ورہی اوہ لفظیں ورہی جاندے نے جیڑے گروہ سہیو دی مہان شکشیت دے نار ورہی چنگے نہیں لگ دے جو میں عام کر کے گل کہہ دیتی جاندی ہے گروہ تیگ با ادرس ہے مہارات جی نے اپنا بلیدان دے دیتا اصل دے ویچ جدو اپنا بلیدان دی گال کر دے ہیں نا بلیاں کنہ دیاں دیتیاں جاندیاں سی بلیاں دیتیاں جاندیاں سی جانوران دیاں جدو پرانے سمیں دے ویچ یاگ کیتے جاندے سی نا ہوم یاگ جنو کیا جاندہ ہے آگ باڑی جاندی ہو جو سمگری پائی جاندی ہے تو او سمیں دیوی دیوتیاں نوں خوش کرنو آستے کدھی کوڑے نوں مار کے ادرس ہے جس نوں اشو مید یاگ کیا جاندہ سی اشو دا مطلب اندہ کوڑا کدھی بندے نوں مار کے ادرس ہے جننوں نر مید یاگ کیا جاندہ سی کدھی ہاتھی نوں مارنا دے کدھی گینڈے نوں مارنا باڑی دے ویچ بھی او سمیں دا حوالہ جڑا ہے دیتا گیا ہے گینڈا مار ہوم یگ کیے دیوتیاں کی بانے پھر گینڈے نو مار کے بلی دیتی جا رہی ہے دیوی دیوتیاں نو خوش کرنا واستے سو اتھون دیے لفظ جڑا سی پرچلت ہویا سی بلی دان کہ بلی دے روپ دے ویچ دیتا ہویا دان دیوی دیوتیاں نو خوش کرنا واستے انجے انہوں تسی گروہ صحیح دے ناڑ جڑو کہ گروہ صحیح نے کسے دیوی دیوتے نو خوش کرنا واستے اپنی بلی دیتی ہے سوچ کے بے خوش رہا گروہ صحیح نے بلی نہیں دیتی بلی دے ایک بہت چھوٹا لفظ ہے جڑا جانورانہ کدھی ورتیاں جاندہ سی جڑے آم منکھاں دے ناڑ کدھی لفظ ورتیاں جاندہ سی اصل دے ویچے گروہ صاحب نے اپنی کوئی بلی نہیں دیتی وہ تے شہید ہوئے نے شہید ہوئے نے شہیدہ مطلب دے کیوں دے گوائی دینا انہاں نے ایک گوائی دیتی ہے کہ جڑے ساچ دے را دے ہوتے توڑ دے نے وہ اپنا شریڑتے لے کھے لادن دے نے پر ساچ تو پشاں نہیں اٹ دے ایک گوائی دیتی ہے انہاں نے اپنے اس تڑ دے نڑوں اپنے سیسنوں واکھ کرا کے اس گلدیوں گوائی دے کے گئے نے اس کر کے ایک گلدے کئی جا سکتی ہے وہ شہید ہوئے نے اونا نے شہادت دا جام پیتا ہے پر اے بلی لفظ بلیدان لفظ جڑا ہے گروہ صاحب دی مہان شکشیت دے نار قدی بھی ورتیہ نہیں جا سکتا اس گلدوں اپنے منہ دے اندر آپ ہاں بٹھا لئیے کیونکہ اے آمی جدو بھی گروہ تیک بادر سے مہارات جیدہ شیدی دے اڑا منایا جاندہ تے آمی انجان پنے دے ویچی اے لفظ ساڑے موں تو کئی وار نکل دے سو اے گلہ نے جڑی ہیں اے بڑے بریک نکتے ہوں دے جڑے بڑے سمجھنوالے نے نتے آج سان لگے گا بھی پڑی آم جی گل ہے پر سما پاکے اس آم جی گل دا مطلب جڑا کئی واری بہت پیڑا نکل کے ساڑے سامنے ہوں دے سو ایک گل آسی گی گروہ تیک بادر سے مہارات جی دی مہان جڑی انہیں شہادت دیتی ہے پہ اے دے ناری میں ایک گل ہور تو اڈنال سانجی کر دا جاما جدو اسی گروہ تیک بادر سے مہارات جی دا شیدی دے آڑا مناؤنے ایک گل ہور کہنے ہاں کہ انہیں ہندو ترم دے واسطے یا پھر تلک دے جنجو دے واسطے انہیں اپنی شہادت جیڑی ہے او دھتی ہے یہ بھی گل چھوڑی جی کلیر ہونی چاہی دی ہے کہ گروہ سہیب نو اپنے سامنے اس طرح نظر آندا سیکھا کہ فلانا ہندو ہے فلانا مسلمان ہے فلانا ہندو ہے فلانا مسلمان ہے معاف کرے ہو یہ تے ساڑھی سوچنی ہے آج جدو اسی کسے نو ویکھ دے ہیں سانو سامنے وڑا ہندو نجر آندا ہے سانو سامنے وڑا مسلمان نجر آندا ہے آج جدو اسی ویکھ دے ہیں سانو نجر آرہے ہیں اے جینی ہے اے بدھی ہے اے پارسی ہے اے سائی ہے گروہ دی نجر ادنا دی نہیں ہے گروہ نو اپنے سامنے کھڑا ہویا کوئی مسلمان کوئی ہندو نظر نہیں ہوں دا گروہ نو تو اے نظر ہوں دا ایک پتا ایک اس کے ہم بارک بھی ساڑا پتا ایک ہے تے اسی اس پتا دے بچے ہیں ساڑا پتا اکال پرک ہے اسی سارے ہوتے بچے ہیں تے گروہ صاحب دی جڑی مہان شہادت ہوئی ہے انہاں نے اے ویک کے نہیں دیتی بھی اے ہندو نے تے میں انہاں دے واسے اپنی شہادت دے دیا گروہ صاحب دی جڑی مہان شہادت سی نا جڑی مہان شہادت ہے وہ کسے ترم باستے نہیں ہیں وہ ہیومن رائٹس دے واسطے ہیں وہ منکتہ دے واسطے ہیں منکتہ دی خاتر انسانیت دے خاتر گروہ صاحب مہارات جی نے اپنی شہادت دیتی ہے ایک ویدوان نے بڑی پیاری گل لکھی جی کال میں ہوتے بھی سانجی کیتی سی وہ ویدوان کہندہ ہے گروہ صاحب دے کول پندت چل کے آئے کہ ارنگ زہم سڑے ہوتے ظلم کر رہے ہیں گروہ تے ایک بادرس ہے مہارات جی نے اپنی شہادت دے دیتی پر وہ ویدوان کہندہ ہے جی اس طرح واپردانہ کہ جی اس سمیں کوئی ہندو راجہ مسلمانہ دے اتے ظلم کر رہے ہوندہ تے کتے مسلمان ویر فریادی ہو کے ہوندے گروہ تے ایک بادرس ہے مہارات جی دے کول تے گروہ تے ایک بادرس ہے مہارات جی نے تام ہی اپنی شہادت دے دینی سی جی مسلمان بھی فریادی ہو کے ہوندے کلے تھے ہندوان دی گل نہیں جے مسلمان بھی فریادی ہو کے آن دے بھی کوئی ہندو راجہ ساٹھے اتے ظلم کر رہے ہیں گروہ صاحب نے تام ہی اپنی شہادت دینی سی کیونکہ گروہ صاحب سامنے ہندو مسلمان کوئی نجر ہی نہیں آن دا انہوں نے تی نجر آن دا ہے اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگہ اپجیا کون پلے کو مندے تے دن آلی گل ہور نوٹ کر لیو گروہ صاحب دی شہادت کیول تلک تے جنجودے واسطے بھی نہیں ہے جیسے کیول تلک جنجودہ چوڑ دے ہیں پھر ایسے گروہ نو چھوٹا کر دنے ہیں گروہ صاحب دی شہادت بہت مہان ہے ایسے گروہ نو چھوٹا نہیں کر سکتے جتھے تاک ایسے تلک تے جنجودی گال کر دے ہیں تسی گوھر کریو تلک دا تو انو گربانی چی خندن ملے گا تسی آپ بانی پند والے ہو آسا کی واردی پاون بانی دا ہو شلوک پڑو جرا جتھے گروہ صاحب کہندے نے پڑ پستک سندیہ بادن سیل پوجس بگل سمادن موک چوٹ بپوکھن سارن ترے پال تیحال بچارن اگے کیوں دا گاڑ مالا تلک للاٹن جننے گاڑ بچ مالا پائی ہے مطے تے تلک لائے گروہانی او دے برج کی کہہ رہی ہے گاڑ مالا تلک للاٹن دو ایک تو تی بستر کپاٹن جے جانس برمان کرمان ساب فوکٹ نشچو کرمان گروہانی اگل کہندی بھی جے پندہ راب وڑے کمانو جاندہ ہو دے نا تے جڑے اوپر سارے کام گنایا گئے نے اونا سارے انو اپنی زبان تو پدہ کیا کھے گا ساب فوکٹ نشچو کرمان بھی سارے فوکٹ کامنے فالتو دے کبنے تے اونا فالتو دے کمان دے بیچ گاڑ چے مالا پاؤنی بھی ہے تلک نوں کوئی مانتا ہے نے جتی گئی کہ گروہ ساب کیول اس تلک واسدے اپنی شادت دے سکتے ہیں دو جے نمبر دے اٹھے آؤ جنجو دی اپنا گل کر دے ہیں بیر جی اپنا یہ تھے گلہ نہ کریے دسٹربنس ہندی ہے جدو ہسی جنجو دی گل کر دے ہیں گرمانی ویچ گروہ ساب نے ایک گرمانکس ہے ماراد جی دے گل دے ویچ پندت جڑا ہے تاگے والا جنیو پاؤنڈ لگ دے ساتھ گروہ کہندے بھی پندت جی میں آن ہی پاؤنا کیونکہ یہ تے سماچ ونڈیاں پاؤنا ہے گروہ ساب نے آکھیا ہے سی نا میری ماتا جی نوں پاؤ پہلا جنے ہو جے تسی منوں پاؤنا ہے میری وڈی پہنڈ نوں پاؤ دیو تاپ پندت نے دو گالاکھیزی بھی عورت واسدے نہیں ہے جدو انہ نے آکھیا ہے میرے دوستانوں پاؤ دیو گرمانکس ہے ماراد جی اپنے دوست لے کے آئے پندت نے تامی کیا بھی یہ شوطر واسدے بھی نہیں ہے گرمانکس ہے ماراد جی کہندے بھی تسی میرے گھر چپا دیو گے میرے نوں تسی آکھ دیو گے بھی میں جنے ہو پا کے اچھا ہو گیا تسی میری ماں نوں میرے نال چھوٹا کر دیو گے میری پینڈ نوں میرے نال چھوٹا کر دیو گے تسی میرے دوستانوں میرے نال چھوٹا کر دیو گے تے میرے نوں اچھا کر دیو گے جیڑا جنے ہو سماچ ونڈیاں پاؤن دا ہوئے جے او ہے تا میں نو دے دیو میں پالنہ شبت تسی نت بڑھ دے ہو دیا کپا سنتوک سووت بے دیا وڑا جنیو ہے تو دیکھو جلی کپا دیا دی ہووے سووت جڑا ہووے سنتوک دا ہووے دیا کپا سنتوک سووت جات گنڈی سات وات اے جنیو جی کا اے جی دا جنیو ہے جی کے اندرے ماننو اے مان دے اوتے پایا جاندہ پا اب مان دے اوتے دیا نو تارن کرن دی گال سنتوک نو تارن کرن دی گال اپنے کریکٹر نو اچھا کرن دی گال اے گال تا گروہ ساہب نے کیتی بھی جڑا مانو تے جنیو پایا جاندہ ہے پا اب گناہ نو زندگی دے اندر تارن کرنا جے اے جنیو تاڑے کڑ ہے میں نو دے دیو میں پالنہ دیا کپا سنتوک سووت جات گنڈی سات وات اے جنیو جی کا حی تا پانڈے کا آت جے ہے گا تا بنا دے پانڈا جی نے آتھ کھڑے کرتے کہن دا میرے کو نہیں ہے گا تا گروہ ساہب کہن دے بھی جے تیر کوڑ آج نو نہیں ہے تیر میں تیرے وڑا نہیں پوڑا سو جیس تلک دا جیس جنجو دا کھنڈن گربانی چاہیے ہوگے نا ماف کریو گروہ ساہب اس تلک جنجو واسطے اپنی شہادت نہیں دے رہے پھر ریپیٹ کر دیا اونا دی شہادت منوکتا دیخاتر ہے اونا دی شہادت human rights دیخاتر ہے بھی کسے دے اتے تکا ہوندہ گروہ ساہب برداشت نہیں کر سکتے وہ کنی مہان گال ہے پر انہی مہان گال نو اسی کنے نکا جا کر کے پیش کر دیا جو تو آپ انگر تلک جنجو واسطے دیتی بہت چھوٹا ہو جاندہ ہے وہ جنہی وڈی گروہ ساہب دی شکشیت ہے گروہ ساہب کسے ایک قدد دی گال نہیں سوچ دے گروہ ساہب کول منوکتا دی گال سوچ دے انہوں نے تسی کوئو گے میں ایک گال کیوں آکھی تسی گھوڑ کرے ہو ایک گال اپا ہور کہنے نا گروہ ساہب مہارات جی دے بارے بیچے ہند دی چادر آم ہی تسی پوسٹر دے اتے بیکھو گے ہند دی چادر گروہ ساہب کسے ایک بہتر پاچھا ایک چھے بھی اپا بڑا چھوٹا جا کر دنے ہوں تسی کدھی یہ تی آس دے ہو پنے پڑ کے بیکھے ہو گروہ گوبن سنگھ پاچھا جی دے سمیں جڑے ببنجا کبھی رکھے ہوں دے انہوں نے انہوں نے کبھیاں دے بیچے ہوں ایک کبھی ہے جی دا نام ہے سینہ سنگھ سینہ پتی انہوں نے پتہ ایک گال لکھی او کہندہ پرگٹ پہے گروہ تیگ بہادر سگل شرسٹ پہے ٹاپی چادر سگل شرسٹ دی گال کیتی پاپ ساری دنیا ہند دی چادر نہیں کلی پارت دی گال نہیں کیتی او کہندہ بھی جدوں گروہ تیگ بہادر سے مہارات جی دی شہادت ہو رہی ہے تھی انہوں نے چدر بن کے کے والے سپارت نو نہیں ٹکیا ساری شرسٹی نو ٹکیا پرگٹ پہے گروہ تیگ بہادر سگل شرسٹ پہے ٹاپی چادر ساری شرسٹ دی گال کر دا ہے جدوں ہمیں کھالی پارت دی گال کر دیں ہمیں پھر چھوٹا کرتا انہوں نے ساری شرسٹی دی گال کیتی ہے بھی ساری شرسٹی نو پچایا ہے تو اسی گوھر کرے ہو اور آنگ زیب ظلم کر رہے ہا سی گا ملو سارے ہندو ویرانو جے کر مسلمان بنا لیندہ ملو ایک منٹ واسطے تاکہ انہیں اتھے روک جانا سی گا انہیں کسی ہور پاسے نو تور پڑنا سی گا بھی اے سارے بن گئے مسلمان انہیں کسی ہور پاسے چل دیں ہیں جے انہوں بھی بنا لیندہ پھر انہیں کسی ہور پاسے نو تور پڑنا سی گا سو گروہ صاحب نے جو بھی کیتا ہے کسی ایک مات واسطے نہیں کول منکتہ واسطے کیتا ہے اس کر کے گروہ تیگ بادرس ہے مہارات جیدی شخصیت جڑی ہے وہ بہت مہان ہے